اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزن سب تو دوستو سپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ جب بہت زیادہ ہائی ہو جائیں تو آپ کا دل ہمیشہ بازن ہو جاتا ہے یہ ایک عام سی بات ہے ٹھیک اسی طرح شیبہ انو کوئنز کو لے کر ہوا ہے کہ شیبہ انو کوئن کی ہائٹ اتنی کر دی گئی کہ اب جب کہ وہ آپ کی پوری امیدوں پہ نہیں اتر رہا تو لوگوں نے دردہ در شیبہ انو کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ لیٹس پوز اگر آپ نے شیبہ انو کوئن آل ریڈی بائے کر کے اپنے پاس رکھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوگی کہ اگر آپ اسے سیل کر دیتے ہیں ان دنوں میں اور وہ بھی لوز پہ تو آپ آگے کا بہت بڑا فائدہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے گوا سکتے ہیں اور مزید اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سینڈ اور مانا کی آگے کی کیا پرائز ہونے والی ہے ایسی کچھ نیوز جن کو شیئر کر لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد آپ کا کرپٹو میں سٹیک کرنا ان تین کوئن کو لے کر بہت ہی آسان ہو جائے گا تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے کانٹینٹ کی طرف بڑھوں اور آج آپ سے ان تینوں کوئن کے بارے میں کچھ نیوز شیئر کروں اور پرائز پریڈکشن اور یہاں تک آپ کو بتاؤں گا کہ شیبہ انو ایک بہت ہی زبردست یعنی کے پروجیکٹ میں انوال ہونے جا رہا ہے جس کے بعد اگر ابھی تک آپ لوز فیل کر رہے ہیں تو دیفینٹلی یو فیل بیٹر تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف اور چلتے ہیں مارکٹ کے طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ہر کوئن سے جڑی لیٹس میوز اور کرپٹو کرنسی کے دنیا سے آنے والا ہر پروجیکٹ آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں شیبہ انوز کے ساتھ جڑی وہ بہت ہی اہم ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو خبروں کا سلسل ترک نہیں رہا لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت مسلسل گراوٹ کا شکار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مہنگے دامو شیبہ انوز بائے کر کے اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر رکھا ہے تو آپ کو مطلب لوز کی شکل میں اس سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی اور اہم خبر میں آپ سے جو شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے یعنی کہ جب شیبہ انو ایسی باتیں یا ایسی خبریں اپنی مارکٹ میں پھیلا رہا ہے کہ اس کے اپنی بلوکچین تک مارکٹ میں آنے والی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جب سولانا کوئن کی بلوکچین مارکٹ میں آئی تو وہی سولانا جو مارکٹ میں چار ڈالر میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا وہ 240 تک کا ہائی لگا کر آج 169 پہ کھڑا ہے یعنی کہ جس نے بھی چار ڈالر کا ایک سولانا کوئن بائی کیا تھا تو وہ آج تقریباً ابھی بھی پلاس میں ہے تو دوستو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اسپیکٹیشن آپ نے زیادہ لگا لیں کرپٹو کی مارکٹ میں ایک بات ہمیشہ دیکھنے کو آتی ہے کہ جس نے ہولڈ کیا اس نے ارنڈ گولڈ کیا اگر آپ کے اندر اس وقت تلہی ہے تیزی ہے کیونکہ آپ کے اسپیکٹیشن تھیں کہ 2022 میں یا 2021 کے احتتام میں آپ کا یہ جو شیبہ انو ہے وہ تباہی مچا دے گا آپ کو بہت زیادہ پیسیب انکم دے گا تو پہلی چیز آپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں میں ٹریلینز میں اگر ایک کوئن اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں تو اس کا اونر اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنی جلدی پروفٹ دے دے گا لیکن اوبیسلی وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو شیبہ انو کو ہورڈ کر کے رکھے گا لیٹس پوز کل کو شیبہ انو اپنی بلوک چین لانچ کر دیتا ہے تو آپ کو اس سے مطلب آپ کی سوچ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ لوگ یہ چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ موسٹلی اگر اس کا اس چگہ پر پہنچنا فلانے ریٹ پہ پہنچنا یعنی کہ ایک ڈالر میں کنورٹ ہونا ہے تو بہت ضروری ہے کہ مارکٹ کی کیپٹلائزیشن فائیو ہنڈرڈ ٹریلین کو کر دے تو دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کل کو شیبہ انو اپنی خبروں میں رہنے کی وجہ سے اپنے کسی بھی پروجیکٹ کو لیٹس پوز پورا کر دیتا ہے تو آپ کو اس میں بہت ہی اچھا بوم دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اگر لیٹس پوز اگر آپ اسے ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ انیلیسز اور خبروں کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے یہ تین نیوز کے نیکس پارٹ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ شیبہ انو ہیز انوز دا امپینڈنگ لانچ آف نیو لائر تو سلوشن کارڈ شیب آریم ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ شیب آریم اس اسپیکٹڈ اس تو پروائیڈ شیب یوزر ویڈ نیو فنکشنیلٹی سچ ایز اب یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ لانچنگ کی ڈیویلپمنٹ کی وہ ڈیٹ نہیں بتا رہا لیکن پھر بھی شیب آریم اس دا ون اف دوز پوائن جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے اور والیوم اس کا کیونکہ بہت ہائی ہے لوگ بائی کر کے بیٹھے ہیں لیکن دوسری طرف خبروں کا سلسلہ رک نہیں رہا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پر کہ آپ نے اسپیکٹیشن زیادہ لگا کے رکھی تھی آپ آج اس کو سیل کر دیتے ہیں مارکٹ میں آتا ہے اور ابھی اس کی قیمت گرنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ لوگ اس میں سے نکل رہے ہیں اور کوئی خاص وجہ دیکھنے کو نہیں مل رہی شیبہ سے کیونکہ شیبہ اگر 4039 سے اس وقت 4032 پہ آ چکا ہے تو اس کی صرف اور صرف کیپٹلائزیشن میں کمی واقعہ ہو رہی ہے لوگ اس سے بزن ہو رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ نے اگر اسپیکٹ کر کے رکھا تھا کہ 2021 میں یہ بہت زیادہ بوم کرے گا نہیں کرے گا تو آپ اسے سیل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ اس کے ہولڈر ہیں تو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے بہت ہی انکریب تو دوستو اب آپ سے میں نیوز کا جو لاشت حصہ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ کل کو شیبہ انو کی یہ ساری خبریں اگر سچ ہوتی ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے لیٹس پوز اگر آپ آج کے دنوں میں جگلتی کر دیتے ہیں تو یہ ہوگی آپ کی بہت بڑی بے وکوفی تو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں بنا دیر کیے سینڈ اور مانا کی پرائس پریڈکشن کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں مانا کوئن کی اور سینڈ بوکس کی مارکٹ میں کافی دیر سے ان دونوں کوئن میں آپ کو بوم دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن موسٹلی ہر جگہ ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ what are the chance of buyer keeping decenter land afloat about three support یعنی کہ اس وقت آپ کو مارکٹ میں جو مانا کوئن ہے وہ تین اشاریہ 23 سنٹ کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت دیر ہو چکی ہے یہ مسلسل اپنی اس پرائس سے نہ آگے جا پا رہا ہے نہ نیچے اور اگر ہم بات کریں سینڈ بوکس کی تو اس کی بھی تقریباً یہی صورتحال ہے اور اس کی ریدن یہ ہو رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ابھی مارکٹ میں پوری طرح لانچ نہیں ہوئے کیونکہ آپ ایک بات تو جانتے ہیں کہ جب کوئی پروڈکٹ مارکٹ میں آتی ہے تو اس کی ہائٹ اتنی کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ہائٹ کے اوپر ہی اپنے پرائس کو پلس کر دیتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی میں نے جب آپ سے مانا اور سینڈ بوکس پوائنٹ فیری فرس ٹائم تھری مات پہلے شیئر کیا تھا تو یہ ون پوائنٹ سیونٹین سینٹ پہ کھڑا تھا اس کے بعد انیشیل سچیج پہ جتنے لوگوں نے اس سے پروفٹ لینا تھا وہ لے لیا اب یہ آپ کے لیے ہولڈ کا بیس بن گیا ہے یعنی کہ لونگ ٹرم کے لیے اور جون کے مہینے میں اس کے پروڈجیکٹ کے شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے لیکن لیٹس پوز اگر یہاں پر اگر فروری کے مہینے میں آپ کو بٹکوائن کی پرائس میں بھوم دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کی یہ جو انویسمنٹ ہے آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے کر کے جا سکتی ہے اگر مثال کے طور پہ آپ کی بائنگ اس وقت مانا کوائن کو لے کر پونے چار یا چار ڈالر کی ہے آپ اسے اس وقت سیل کرتے ہیں تو آپ یقیناً اپنے کیپٹل کو ڈسٹرپ کریں گے اب چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور آپ کو میں اس کا کچھ ٹریڈنگ بیو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیکسٹ کینڈل کیا بننے جا رہی ہیں جو ہمیں کوئی ایسا میسیج دے رہی ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں کوئن ہولڈ کرنے چاہیے تو دوستو سب سے پہلے میں نے جو مانا کوئن ہے اس کا جو تری منت کا چارٹ ہے میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب دو ماہ پہلے یہ سیونٹی سکس سینٹ پہ کھڑا تھا اس کے بعد یہ مسلسل بھوم لیتا ہوا تقریباً ساڑھے پانچ ڈالر کو ٹچ کرنے کے بعد اس وقت تری پوائنٹ ٹوائنٹی ون پہ کھڑا ہے موسٹی سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم مانا اور سینٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اوویسلی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مانا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کے بیٹھے ہیں تو میں اس کے انویسٹ کے انویسٹ کے اکورڈنگ آپ کو کہوں گا کہ آپ اسے مزید جو لونگ ٹرم کے لیے بائی کریں کیونکہ جب اس نے لاس ٹائم اس نے اپنا تقریباً فل ٹائم ہائی لگایا تھا تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک پریڈکشن کی تھی کہ اب یہ کوئن لونگ ٹرم کے لیے بائی کرنا اور اپنے پاس رکھنا سب سے بیٹر ہوگا تو دوستو اگر آپ اسے ہورڈ کر کے بیٹھے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ اب یہ لونگ ٹرم میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے قریب پچیس ڈالر تک اس کے اماؤنٹ جو ہے یعنی قیمت ہے جون کے مہینے میں یا مائی کے سٹارٹ میں جاتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں اس کی ریزن کچھ نیوز ہیں اور رہی بات نیوز کی وہ میں ہمیشہ آپ سے ہماری ڈیلی کرپٹو انیلیسس ویڈیو میں میں ان کی نیوز شیئر کیا کرتا ہوں اب چلتے ہیں جلدی سے سینڈ بوکس کی طرف دوستو سینڈ بوکس کا جو تھری منت کا چارٹ ہے میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ اس کے چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگزیکٹلی اس کی مومنٹ بھی مانا کوئن کے جیسی ہی تھی دونوں نے ایک ساتھ مارکٹ میں سر اٹھایا اچھا خاصہ پروفٹ دیا شورٹ ٹم میں جتنے بھی لوگوں نے اسے بائے کر کے رکھا ہوا تھا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اس سے ارن کیا لیکن اس کے بعد یہ سلو اس لیے ہو گیا کہ اس کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں تھی اس کے بعد وہ پروجیکٹ کچھ زیادہ مارکٹ میں ہلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے لیکن اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ریزسٹنس لیول کی تو اس کے لیے چلتے ہیں ٹریڈنگ بیو کی طرف تو دوستو مانا کے بعد میں نے سینڈ بوکس کا جو ٹریڈنگ بیو ہے وہ اوپن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے وہ موسٹلی پانچ سے ساڑھے پانچ ڈالر ہے اب آپ کو اس وقت سینڈ بوکس ساڑھے پانچ پہ ہی ایک کریڈ دکھائی دے رہا ہے یہ گرین لائن درمیان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے پانچ ڈالر کو انڈیکیٹ کر رہی ہے آج بھی یہ آپ کو یہی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دونوں کوئنز میں تو اس کے لیے جو میں نے اماؤنٹ فکس کی تھی اب اس کے لیے میرے ذہن میں صرف ایک ہی اماؤنٹ آتی ہے کہ آپ اسے صرف اور صرف ساڑھے چار ڈالر پر آنے پہ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کوئن آپ کو سولانا کی طرح اور ایویکس کی طرح آگے جا کر بہت ہی اچھا پروفٹ دینے والے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے شورٹ ٹرم کا کونسپٹ اب اس وقت ان دونوں کوئن کا نہیں رہا کیونکہ جب کسی بھی کوئن کے پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اویسلی ویڈ کیا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں کینڈل کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم یہاں سے ٹریول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کی ایک گرین کینڈل بڑی بنتی ہے اس کے بعد پورے چارڈ میں کہیں بھی بڑی گرین کینڈل ایویلیبل نہیں ہے یہاں پر آ کر دوبارہ بنتی ہے پھر اس کے بعد اورنج کینڈل دکھائی دیتی ہے پھر ایک گرین کی سپورٹ لائن بنتی ہے پھر ایک ریزسٹنس آتی ہے اور اس وقت کہ کرے گا اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے جڑی خبر اگر لیٹس پوز فیس بک کے جو آنر ہے مارک زکر برگ کسی قسم کا بھی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آ رہا کوئی نیوز نہیں آ رہا ایون کے ایلونگ مسک نے کچھ برا بلا بھی کہا تھا ڈی سنٹر لینڈ کے بارے میں بھی اور ویٹچول ورڈ کے بارے میں بھی کہ ایسا کیا ہے کہ ریل ورڈ کو چھوڑ کے آپ ویٹچول ورڈ کی طرف چلے جائیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی چیزہ ان کے کچھ ایسے ریمارکس تھے اس کے باوجود اس کی قیمت میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی اس وقت بیٹکوائن کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے لیکن میں نے ہمیشہ آپ سے اپنا ڈسیئن شیئر کیا ہے اپنا ایکسپیئنس کہ جب بھی مارکٹ میں بیٹکوائن کی پرائز ڈروپ ہوئی ہے میٹا ورس کے پروجیکٹ نے آپ کو پروفٹ دیا ہے تو آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر یہ کوئن مجود ہیں آپ کو ہولڈ کرنے چاہیے لانگ ٹم کے لیے کرنے چاہیے اور لانگ ٹم میں اس وقت صرف پانچ سے چھ ماہ کا دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ مزید بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ساڑھے چار سے پانچ ڈالر میں سینڈ بوکس آپ کو بائنگ کرنے میں بہت اچھا ثابت رہے گا اور آپ کو اچھا پروفٹ بھی دیکھ سکتا ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ دونوں کوئن ان کوئن میں سے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ڈیلی ارننگ نہیں کر سکتے تو دوستو ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ